جی اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے اچھا ابھی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور میرے ساتھ ہیں کاسیم بھائی یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں بہت پرانے دوست ہیں اور ابھی ہم لوگ ان کی گاڑی میں ہیں تو ان سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ گاڑی کیوں خرید دی یہ کونسی گاڑی ہے کیا موڈل ہے اس کے کیا سپیسیفیکیشنز ہیں اور اس کے کیا ڈیسیڈوانٹیجیز ہیں تو جی کاسیم بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے اچھا آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ کونسی گاڑی ہے اور آپ نے کب خرید دی سر یہ ہونڈا ریبان ہے 2011 موڈل ہے اور میں نے یہ شاید دو یا تین سال پہلے ایک پرچیز کی تھی کیونکہ میں یوز گاڑی ہی کوئی دوننا چاہ رہا تھا اچھی پرائیز رینج میں مجھے ملتے اور گاڑی بھی اچھی ہو بڑی گاڑی ہو پھر میرے پاس آپشن جو تھی مطلب مجھے پہلے میں ریبرٹ لینے کا سوچ رہا تھا لیکن میں نے دو دفعہ ریبرٹ ڈرائیو کی مجھے اس جیسا مزا نہیں آیا اپنی اپنی پسند ہے تو کس پرائیز رینج میں آپ نے یہ گاڑی خریدی تھی میں نے تو تب خریدی تھی سولہ ساڑھے سولہ لاکھ کی اچھا دو ہزار گیارہ موڈل یہ ٹوپ آف دا لائن موڈل ہے کہ اسے اوپر بھی ہے ٹوپ آف دا لائن ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ سن روح بھی ہے اس کے لئے ٹھیک ہے تو موڈل کونس ہے دو ہزار گیارہ آپ نے بتایا ہے ٹھیک ہے تو اس رینج میں آپ کو اور بھی تو گاڑیاں مل سکتی ہیں اور آپشنز تھی مطلب میں ہونڈا لور ہوں اور مجھے کرولا تو پسند نہیں ہے اور ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہی دو ہی ہیں جو کومن گاڑی ہیں کہ ہونڈا یا کرولا کرولا لور میں نہیں ہوں تو ہونڈا میں پھر مجھے ریبون پسند تھا مطلب میری پرائز رینج یہ ہی تھی کہ میں ریبون لے سکتا تھا یا ریبرٹ لے سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن ریبرٹ سے زیادہ جو ہے پریفرنس میں نے ریبون کو دی کیونکہ اس کی ڈرائیو کمفرٹیبل ہے اور اس کی پک کیونکہ اسے بھی سپورٹس ہے ٹھیک ہے اور اس کی پک بغیرہ یہ سب سے مطلب دونوں سوکس اچھی ہے یہ اگر پک بغیرہ کی آپ بات کریں تو ایوریج کے لحاظ سے کیسی ہے یہ گھریں ایوریج کے لحاظ سے جب میں نے سٹارٹنگ میں لی تھی تب تو مطلب ساڑھے چھ ساتھ ایوریج دے رہی اور مجھے خود ایسے ہوا تھا یار کہ میں نے کیا لے لیا یہ تو پیٹرول ہی بھی جانتا ہے ملکل لیکن اس کے بعد جیسے جیسے گاڑی کی تیوننگ بغیرہ کروایا یہ گاڑی تھوڑی سیٹ ہوئی انجام آئی چینج کروایا اور اگر آپ گاڑی کو بہت مطلب 1.5 2,000 rp سے چلاتے ہیں 1,500 یا 2,000 rp سے تو گاڑی آپ کو 10 ایوریج دے جاتی ہے ویدن سٹی اور لان پہ 13, 14 14 نہیں مطلب 12 to 13 دے جاتی ہے اور پھر اس لحاظ سے ریبرت بہتر نہیں کیا ریبرت کی ایوریج نو ڈاؤوڈ اچھی ہے لیکن بعد پھر وہ ہی ہے کہ وہ اس میں ایکو ہے بالکل ایکو موڈ ہے اور ریبرت کی ایوریج اچھی ہے پھر بات وہ ہی کہ پسند اپنی اپنی ہے تو ابھی میں یہ دیکھ رہا ہوں آپ کی گاڑی میں بھی آپ نے LED جو ہے وہ آفٹر مارکٹ کے لگوائی ہے جی جی آفٹر مارکٹ کے لگوائی ہے کتنے ہی کے لگوائی ہے یہ 10 انسز LED ہے ٹھیک ہے کتنے کی لگوائی ہے 15,000 ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے سانس سیسرم کا آپ کو شوک ہے وہ آپ نے رکھا ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ کون سا لگوائی ہے آپ نے وہ مختلف چیزی ہے ٹھیک ہے سالیڈ آڈیو کا ایک امپلی فائر میں نے لگایا ہے ایک داروین کے امپلی فائر ہے ٹھیک ہے پھر سویکر کے انمود 708 ٹھیک ہے اور اس کے بعد مطلب مجھے پرانے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے پاس پھائنے 1808 ٹھیک ہے اور دوسرا Explode ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آرٹومیٹی ہے گاڑی ساتھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں کاسیم بھائی آپ کو دو تین سال ہو گئے ہیں گاڑی یوز کرتے ہوئے تو ابھی تو آپ نے مجھے ہمیں بتا دیا کہ اس کے ایڈوانٹیجیز کیا ہیں بھی کچھی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے ڈس ایڈوانٹیجیز کوئی آپ کو نظر آئے ابھی تک گاڑی چلاتے میں میں نے گاڑی لی تھی تب تو مجھے فیول ایوریج کے سب سے زیادہ ایشو تھا فیول ایوریج وہ نہیں سمجھ آتی تھی اصل میں کچھ ہی بھی ہوتا کہ جب آپ گاڑی نہیں نہیں لیتے ہیں آپ کو بکانے کا بھی شوق ہوتا ہے اچھا تو آپ کو بکانے کا شوق ہے بس مطلب ہوتا ہے بس مطلب ہوتا ہے ایک ایسا اس میں پہلے تھا اب نہیں ہے اب تو آپ کے ساتھ مطلب میں جا رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ کچھ کسی ڈرائب کر رہا ہوں تو اب تو میں اسی گاڑی چلاتا ہوں مطلب سٹارٹ میں جب اندے کو نہیں رہی گاڑی ملتی ہے یا آتی ہے چیز کوئی ویلت اپ شوق ہوتا ہے اور اس کا جب سب سے مین مستہ ہے وہ اس کا پاور سٹینک ہے ٹھیک ہے اس کا سٹیرنگ تھوڑا سا جب گاڑی ڈرائی ہوتی رہتی ہے اس کے بعد سٹیرنگ تھوڑا سا ہار ہو جاتا مطلب خڑی گاڑی میں سٹیرنگ موڑنا اس کا تھوڑا سا مشکل ہار ہو جاتا ہے اچھا اور جو ریبرت وغیرہ میں یا سوک مون میں الیکٹرونک سٹیرنگ آگے میں اس کا یہ مطلب فیچر اچھا ہے اچھا ہے تو یہ سب گاڑیوں میں یہی پرابلم ہاتی ہے کسی فیسی آپ کی گاڑی پر ہمارے میں سب ریبان میں سب ریبان میں پاور بام کا مسئلہ ہی ہے مطلب یہ مسئلہ پاور بام کا مطلب ایک بلٹ ان اس میں مسئلہ ہے پاور بام کا اس گاڑی میں مسئلہ ہے جب اس کا سٹیرنگ ہارڈ ہو جائے گا پھر تھوڑی سی گاڑی چلے گی تو پھر نرم ہو جائے گا یا کھڑی گاڑی پر جب آپ اس کا سٹیرنگ موڑے ہوں گے تب وہ سٹیرنگ آپ کو بہت زیادہ ہارڈ فیل ہوگا اور باقی جو گاڑی ہیں ان میں الیکٹونکس تکنالوجی ہے اس میں سٹیرنگ ہی رہتا ہے اس میں سننے میں یہ بھی پرابلم آئی تھی جو نیو سیوک ہے اس میں بھی سٹیرنگ کی پرابلم آئی تھی اس میں سٹیرنگ لگ کا مسئلہ آیا تھا اس کے اندر کوئی مسئلہ آیا تھا سٹیرنگ اس کا لگ ہو جاتا تھا چلتی گاڑی کا جس طرح اگر آپ گاڑی بند کرتے ہیں ایک نیشن چاہ بھی باہر نکالتے ہیں تو سٹیرنگ لگ ہوتا ہے اس کا ویسے نیو سیوک کا سٹیرنگ لگ ہونے لگیا چھیک ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم آپ کو اس میں فیز کرنی ہو اور اس کے علاوہ کوئی نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اگر فیوگل ایفریج وغیرہ تو میں نے آپ کو بتایا گاڑی کی سیٹ ہو گئی ہے تو یہ کتنے سیسی ہے 1.8؟ 141 ہورس پاور تو آپ نے کبھی ہورس پاور بڑھانے کی کوشش نہیں کی موڈیفکیشن کر کے موڈیفکیشن کا مجھے نہیں شوق کیونکہ ہمارے ایک اور فرینڈ ہیں آپ جانتے ہیں انہوں نے جو نیو ریبان لی ہے جلدی ان کا بھی ہم لوگ ریو کریں گے انہوں نے تو ہورس پاور بھی انکریز کیا اور انہوں نے توٹلی لک بھی انکریز کیا یہاں پر روڈ ہی نہیں ہیں اگر میں آپ کو ابھی اس کی پیک دکھاؤں گا اور مطلب سیکنڈ ڈرڈ گیر شفٹ کریں کہ اس کے بعد یا سپیڈ بریکر آجے گا یا روڈ انڈ ہو جائے گا جگہ جگہ آپ کیا کریں گے اس گاڑی کی ماشاء اپنی بکی اچھی ہے کہ اگر آپ اس کی ہورس پاور بڑھاتے ہیں پھر کوئی بات کہ اگر آپ کو ریسنگ مگر ہے تو پھر آپ ایسے کام کریں ورنہ کر کے بھی روڈز ہی انڈ ہو جاتے ہیں تو ابھی آج کی ڈیٹ میں دو تین سال پہلے آپ نے اپنے گاڑی لی تھی کنے کے لی تھی؟ میں نے آپ کو ٹیٹس سولہ یا ساڑھے سولہ لاکھ کے لی تھی مجھے کنفرم یاد نہیں ہے سولہ یا ساڑھے سولہ لاکھ کے لی تھی تو آج اس کی پرائز کیا ہوگی؟ آج اس کی پرائز راؤنڈ باؤوٹ ٹونٹی لیکس ٹونٹی کے لی کیونکہ ضاہیر ہے ساری گاڑیوں کے پرائز انڈ ہوگئی ہے لیکن سوک کو زیادہ یاگ لگی بھی ہے سوک اس میں آپ ریبان کر لیں ریبرٹ کر لیں ان کو زیادہ یاگ لگی گیا اور اسپیشلی کرولا بھی مطلب ان کے ریٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں آتی اب یہ گیارہ موڈل ہے تو ٹو میلین اس کا ریٹ ہوگا تو اگر آپ یہ گاڑی سیل کریں اور اس کی جگہ چنگان کی جو ہلسلین آئی ہے وہ بھی تو اسی میں شاید ایک دولا کا ڈیفرنس ہوگا تو وہ آپ کو نہیں پسند ہی گاڑی اب یہ گاڑی جب آئے گی دیکھیں میں نے ایک دو گاڑی روڈ پر دیکھیں مطلب میں نے ریویو نہیں کیا نہ دیکھی ہے گاڑی جا کے پھر وہی بات ہے کہ میں اب ریبان لور ہوں سیدھی سی بات ہے تو مجھے کوئی اور گاڑی جو ہے وہ نہیں پسند آئی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ تو آپ نے ساری چیزیں اس کی بتا دی لیکن ابھی ہم اس کی بک چیک کریں گے گاڑی کی کہ زیرو ٹو ہنڈرڈ کتنے سیکنڈ میں کہے گی آپ یہ گاڑی چلیں ابھی دیکھیں جی تو ابھی ہم نے اس کی سپیڈ چیک کی ہے اور آپ نے بھی چیک کی ہے تو زیرو ٹو سیکس پہ یہ جاتی ہے سیکس ٹو سیکنڈ اور زیرو ٹو ہنڈرڈ کمپلیٹ یہ کتی ہے ٹو 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 ٹھرٹین سیکنڈ کے اندرہ تو قاسم بھئی آپ کے لحاظ سے یہ بہتر ہے ٹو 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 ٹھرٹین سیکنڈ میں دیکھیں اگر سٹوک گاڑی ہے اس میں تو ہبیسٹی اس کے بک اچھی ہے اور اگر آپ اس کو ٹائنیو کرواتے ہیں اس کی ہارسپا وہ زیادہ کرواتے ہیں ٹو 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 ٹ چنڈ میں بھی ہندرڈ پہ جاسکتی ہے باقی میں دیکھ رہا ہوں اپنے گاڑی ہوا ساف رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس جو تین اور گاڑی ہیں وہ بھی آپنے کام کی ساف تو ابھی ہم کاسم بھائی کی ایک اگلی گاڑی کا فی ایڈیو کریں گے وہ مرسریڈیز ہے تو وہ بھی میں جلدی آپ کے لئے ریویو لے کر آم گا تو آج کے لئے اتنا ہی اپنا دھیان رکھیے گا اور ماسک ہم نے اس لئے نہیں پہنے کیونکہ آواز صحیح نہیں آنی تھی ادر وائز ماسک ضروری ہیں تو کرونا کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے ماسک جو ہے وہ لازمی پہنے سب لوگ اور ڈسٹنس رکھیں ابھی ہم نے سینیڈائز کیا ہوئے ایک دوسرے کو تو اس لئے ہم لوگ ذرا بیٹھے ہوئے تو اپنا دھیان رکھئے گا اللہ حافظ